دوستو جیسا کہ آپ میں سے لگ بگ سبی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ ابھی تین چار دن پہلے ہی ہمارے دیش کے ایک بڑے صوبے یعنی اتر پردیش کی راجدھانی لکھناؤں کے اندر دنیا کی ایک مشہور برینڈ لولو کا مال اوپن ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مال نہ صرف اتر پردیش کا ہی بلکہ پورے نورتھ انڈیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بتایا جا رہا ہے لکھناؤں میں کھلنے والا یہ مال کتنا زیادہ بڑا کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ قیمتی ہے اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس دن اس شاپنگ مال کی اوپننگ ہوئی تھی اس دن نہ صرف اس برینڈ کے مال خود یعنی یوسف علی اس اوپننگ میں شامل ہوئے تھے بلکہ ساتھی ساتھ اتر پردیش کے چیف منسٹر یعنی یوگی ادتنات بھی شامل ہوئے تھے اتنا ہی نہیں دیش کے پردان منتری نریندر موڈی بھی پہلے ہی اس مال کا معاینہ کر چکے ہیں یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت دیش کے لیے یہ مال بہت زیادہ اہم ہے لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ لولو جیسا ایک قیمتی اور بڑا مال شروع ہونے سے پہلے ہی ویبادوں میں آ چکا ہے اور یہ ویباد اس وقت شروع ہوا کہ جب پہلے دوسرے ہی دن مال کے اندر کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوا کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ کورنر پر کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں بس ویڈیو کو وائرل ہوتے ہی پورے سوشل میڈیا پر کورا مچ گیا کچھ ہندو ارگنائزیشنز کے میمبرز نے تو یہ تک دھمکی دے ڈالی کہ اگر مسلمان وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت جل جا کر وہاں پر پوجا پارٹ کریں گے اتنا ہی نہیں بات اور بھی آگے بڑی اور سوشل میڈیا پر لولو مال کا بائیکوٹ شروع ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ مسلمان کا مال ہے اسی لیے ہندووں کے ساتھ بھیدباؤ کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مال سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے فرضی دعوے بھی چلائے جانے لگے جس میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیونکہ یہ مسلمان کا مال ہے اسی لیے یہاں پر جتنا بھی سٹاف ہے یا پھر یہ کہیے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے اس میں سے اسی پرسنٹ تو صرف اور صرف مسلمان ہیں اور باقی کے بچے ہوئے بیس پرسنٹ میں سب ہی سمٹ گئے ہیں حالانکہ دوستو حالات کو بگڑتا ہوا دیکھ کر مال کا جو مینجمنٹ تھا اس نے پریس کانفرنس کر کے سارے سوالوں کے جواب بھی دیئے ایون دواب میں آ کر ان تمام لوگوں پر ایف آئی آر بھی درج کروا دی کہ جو لوگ ویڈیو میں نماز پڑھتے ہوئے پائے گئے تھے مگر جہاں تک سوال بائیکارٹ ٹرینڈ کرانے کا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ نتیجہ تو یہ ہوا کہ جو مال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بائیکارٹ ٹرینڈ کرانے سے مال کا ہی فائدہ ہوا کیونکہ اس پورے ویباد سے مال کو حد سے زیادہ پبلسٹی ملی مال کا ایڈورٹیز مینڈ ہوا اور وہ سارے لوگ کے جو پہلے اس مال کے بارے میں نہیں جان سکے تھے نیوز چینلز کے ذریعے سے جان گئے اتنا ہی نہیں ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کا جو آنکڑا تھا اس مال کو وزٹ کرنے کا وہ اس ویباد کے بعد اچانک سے اور زیادہ بڑھ گیا تھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سارے ویبادوں کی وجہ سے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر جتنی زیادہ چرچہ اس مال کی ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ چرچہ اس مال کے مالک یعنی یوسف علی کی ہو رہی ہے ہر جگہ اس مال کے مالک یوسف علی کے چرچے ہیں اور ہر کو یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ یوسف علی ہیں کون حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ یوسف علی کوئی اور نہیں بلکہ ایک انڈین مسلم ہی ہیں یعنی انڈیا میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں یہ باہر جا کر سیٹل ہو گئے تھے تو چلیے اب آگے ہمینی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یوسف علی نے زیرو سے لے کر عربوں تک کا سفر کیسے تیہ کیا اور بجنس کی دنیا میں انہوں نے اپنی اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کی بجنس کا ایک ایسا ایمپائر جس کا اثر موجودہ وقت میں دنیا کی لگ بگ بائی سے پچیس دیشوں میں بتایا جاتا ہے آر ایچ نیڈورک کے نالجیبل فرینڈز جو لولو برینڈ ہے وہ ویسے اوفیشیلی یو اے ای کا ہی ہے یعنی یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کا مگر اس کے جو چیئرمین ہیں اور جو ندیشک ہیں وہ ایک بھارتی انسان ہیں جن کا نام یوسف علی ہے یوسف علی دراصل کیرل کے ترشور زلے کے ناٹکہ کے رہنے والے ہیں ان کا جن نومبر انیس سو پچپن میں ہوا تھا یوسف علی کی تین بیٹیاں ہیں اور پورا کا پورا پریوار ہی ابودھابی میں رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یوسف علی اپنی پڑھائے انڈیا سے کمپلیٹ کرنے کے فوراں بعد انیس سو تینہکتر میں ابودھابی چلے گئے تھے جہاں پر آلڑی ان کے چاچا رہا کرتے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے لولو ہائپر مارکٹ کی شروعات کی تھی اور انہوں نے اپنا سب سے پہلا ہائپر مارکٹ سن انیس سو نبے کے قریب میں شروع کیا تھا اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یوسف علی اپنے اس بیجنس کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں اور دن بہ دن ان کی یہ سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے آج کے دور میں ان کی گنتی دنیا کے بڑے عرب پتیوں کے ساتھ کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں فوپس میڈل ایس نے عرب ورلڈ 2018 میں یوسف علی کو ٹاپ ہنڈرڈ بھارتیے بیجنس مین میں پہلی رینگ دی تھی 11 اپریل سن 2021 کا دن یوسف علی کے لیے بہت خطرناک دن تھا کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ دن تھا کہ جب یوسف علی اپنی موت کے بلکل قریب سے ہو کر لوٹے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس دن یوسف علی کا جو ہیلیکاپٹر تھا وہ کریش لینڈ ہوا تھا اور اس وقت یوسف علی کے ساتھ ساتھ ان کے ہیلیکاپٹر میں تین اور لوگ بھی موجود تھے مگر اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہیلیکاپٹر وقت پر ہی کریش لینڈ ہو گیا تھا اور سارے کے سارے لوگوں کو بچا لیا گیا تھا اور یہ ہیلیکاپٹر کا پورا کا پورا ایکسیڈنٹ کیرلا کی راجدھانی کوچی کے قریب میں ہوا تھا اور اس کا ریزن موسم کی خرابی بتایا گیا تھا حالانکہ دوستو بجنس جیسی تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر یوسف علی کو ایک بڑا دانی انسان بھی مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علی کے پاس دل بھی بہت بڑا ہے گجرات کی سنامی سے لے کر بار سیلاپ اور اس طرح کی ہر چیز میں انہوں نے وقت وقت پر دھیر سارے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں سن دوہزار اٹھارہ میں جب کرلہ نے ایک خطرناک بار کا سامنا کیا تھا تب یوسف علی نے اس بار میں اپنا گھر کھونے والے لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں بسانے کے لیے لگ بگ نو دشملہ پانچ کروڑ کی مدد دی تھی دیش کے باقی الگ الگ اسٹیٹس میں بھی جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تب بھی وہ بہت سارا پیسہ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں کرونا مہماری نے بھی جب دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی کہر برپایا تھا تو اس وقت یوسف علی نے بھارت کے راحت گوش میں لگ بگ پچیس کروڑ کا ڈونیشن دیا تھا اور اس ڈونیشن کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے خود ٹویٹر کے ذریعے سے یوسف علی کا شکریہ آدھا کیا تھا ہر جگہ پر مجبور اور پریشان لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی وجہ سے ہی یوسف علی کو یو اے ای کی گورنمنٹ نے بھی سرووچ ناغرک کے اوارڈ سے نوازا تھا بات کریں اگر بجنس کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یوسف علی کا زیادہ تر کاروبار عرب دیشوں میں ہی ہے اور عرب دیشوں میں بھی خاص طور سے یو اے ای میں اس کے علاوہ دنیا کے بائیس الگ الگ دیشوں میں لولو مال اپنی پکڑ بنا چکا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں لولو نام کی یہ برینڈ دنیا کے لگ بگ ستاون ہزار لوگوں کو روزگار دے رہی ہے بھارت میں بھی لولو برینڈ کے کچھ مال پہلے سے ہی موجود تھے لیکن ظاہر ہے یہ سارے کے سارے مال ساؤتھ انڈیا میں تھے نورت انڈیا میں لکھنو کے شکل میں یہ پہلا مال اپن ہوا ہے جس کو نہ صرف اتر پردیش کا بلکہ پورے ہی نورت انڈیا کا سب سے بڑا مال منہ جا رہا ہے اس مال کو تیار کرنے میں لگ بگ دو ہزار کروڑ کی لاغت لگی ہے اور یہ پورا مال گیارہ ایکڑ کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے لکھنو کے اس مال میں جہاں ایک طرف پچاس ہزار سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ شاپنگ کر سکتے ہیں تو وہیں دوسری طرف سولہ سو کے قریب ایک ساتھ فوڈ کورٹ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اس مال کے اندر تین سو سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈ کے اسٹور موجود ہیں فلموں کے شوقین لوگوں کے لیے اس مال کے اندر گیارہ سکرین کا سپر پلیکس پندرہ سے زیادہ ریسٹوران اور اس کے علاوہ پچیس آٹلیٹ کا فوڈ کورٹ بھی موجود ہے بات کریں اگر پارکنگ کی تو لگ بگ تین ہزار گاڑیاں ایک ساتھ اس کی پارکنگ میں کھڑی ہو سکتی ہیں جو نہ صرف مال کے لیے بلکہ لکھنو کے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ رہت دینے والی چیز ہوگی فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولجپل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بلکہ اپنے کو بھی پریس کر دیں